جو فورٹی سیون والی حکومت ہے ان کو ان سے راہ نہیں جا رہا کہ کی پی میں ہماری ٹو تھرڈ میجورٹی آ گئی ہے اور کی پی میں یہ ان کی میرے خلصے ان کی غلط فہمی ہے انصاف کا نظام تو ایسے بھی اس ملک میں برباد ہے مددب جہاں سے آپ کو انصاف چاہیے وہاں پہ انصاف کہنے والے انصاف مانگ رہے ہیں تو ملکہ تو اور اور بیڑا غرق ہے چند لوگوں کو یا ایک مقصود طبقے کو اگر اس ملک میں رہنے کے ان کے لیے قابل ہوگا تو ہوگا میں سمجھتا ہوں پچیس کروڑ عوام کے لیے یہ ملک رہنے کے قابل اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ یہ رہنے کے دوسری طرف آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگوں لوگوں کا معاشی طور پہ بیڑا غرق ہو چکا ہے لوگ پوری عالت میں مطلب پندرہ بیس ہزار کمانے والا دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا اپنے بچوں کو وہ سکول کیا بیجے وہ علاج کیا کرے آج کے دور میں پندرہ بیس ہزار ہی لوگ کما بھی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیاستر ڈاٹ بی کی آپ دیکھ رہنے جمال میں تب کے ساتھ ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما سنی اتحاد کاؤنسل کے یا پھر اب ازاد شہرام خان ترقی میرے ساتھ موجود ہیں کافی عرصے کے بعد ہمارے ساتھ ہیں اور اب ٹیلویئن پر آنا بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں شہرام بھئی سر سلام علیکم میں نے سٹارٹ میں کہا سنی اتحاد کاؤنسل کے غالبا مگر اب ازاد اپنے آپ کو تحریک انصاف کہتا ہوں تو اب مجھے تحریک انصاف نہیں پہچان تحریک انصاف ہے میرا مہوش تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی پہچان عمران خان بالکل عمران خان ہم سب کی بلکہ اس قوم کی پہچان عڑیالہ جیل میں قید ہے عمران خان عڑیالہ جیل بھی بڑا مشہور ہوگی عمران خان کی وجہ سے کہدی نمبر آٹھ سو چار بھی بڑا مشہور ہو اس بندے کو آپ جو اس کے ساتھ لنک کریں گے اللہ نے اس کو ایک زبردست ایک ایسی خاصیت دی ہے کہ وہ چیز وہ وہ مشہور ہو جاتی ہے آپ نے اس کو جیل میں ڈالا جیل کے نام مشہور ہوا نمبر ڈالا نمبر مشہور ہو گیا مردب یہ اللہ کی شان ہے بس اللہ نے اس پہ اس کے ایک رحمت نے وہ کچھ اچھے کام کرتا ہے ماشا اس وقت ایک بحث ہے فوکل پرسنس کی کہ جیل میں ملاقات کے حوالے سے نام ہے ایک حچالو ظاہر ہے فوکل پرسن اس شخص سے جو کہ جیل میں ہیں اس سے ملاقات کون کروائے گا وہ بھی زیرے بحث ہے یہ بڑا important بھی ہے بڑا unprecedented بھی ہے کہ فوکل پرسن کس کا جو جیل میں ملاقات کروائے گا آپ لوگوں کو جیل میں کون بیجے گا وہ بندے جو ہیں اس طرح بڑا ایک division ہے آپ کی پارٹی میں یہ کیا معاملہ سارا ہو رہے گھوکر خان اور گئے تھے جو کہ چرمین ہے اور جو policy statement دیتے ہیں روب صاحب وہ کچھ اور گئے نوٹیفکیشن بھی آ جا گیا تیکھیں unfortunate ہے پارٹی میں clarity ہونی چاہیے senior level پہ جو کہ اس وقت تحریک انصاف میں in some cases missing ہے میں نہیں متنی کہوں گا کچھ میں بڑی clarity ہے لیکن اس طرح کی دو تین چیزوں میں تو وہ جو unclarity ہے یا جو confusion ہے وہ آپ کے voter supporter کو confuse کرتے ہیں چاکہ نہیں ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا focal persons ہیں وہ بیسیکلی خان صاحب کے nominee ہے خان صاحب identify کرتے ہیں کہ مسٹر اے بی and see you know وہ جو ہے وہ responsible ہوں گے meetings کے لیے مطلب میں plan کر رہا تھا میں اور عاطب کوئی پانچ دفعہ میں attempt کیا تو ہمیں کوئی پانچویں دفعہ یا چھٹی دفعہ میں اجازت ملی پھر اس کے بعد پھر ہم نے try کی پھر نہیں ملی ابھی تو یہ clarity ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہم کس سے رابطہ کریں تو اس میں ایک کچھ تو وکیل ہیں اور کچھ ہمارے political leaders ہیں تو یہ اٹلیس ٹھوڑی سی clarity آئی ہے جو کہ ابھی میں نے آج ہی پڑھا ایک notification ہو گئی ہے اور انہوں نے sign کر دی ہے پانچ میں نے خان سے بننے ہے آپ کو اتماع ہے کہ خان صاحب کے ہی nominee یہ ہے obviously خان صاحب کے مطلب سیکٹری جرنل اور chairman جو انہوں نے order کیا ہے وہ خان صاحب کے approval کے بعد رات ایک program میں chairman نے کہا کہ پہلے والے بھی ہیں مزید ڈائٹ کیے ہیں مگر آج فضل notification سے جو پرانا تھا اس کو super zٹ ہو گیا اور اب یہ پانچ لو گیا عمر یو بھین مریسٹر گوھر ہے سینیٹر علی زب پر انتظار پندھ ہوتا ہے اور سینیٹر شبلی فراز صاحب بلکل یہی ہے تو آپ نے ابھی کے time میں تو اس وقت یہی ہے جو 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 نوٹیفائی ہو گیا ہاں تو مروت صاحب کہہ رہے تھے بڑے غصے میں بھی ہیں شریف خان مروت بڑے important part بھی رہے ہیں آپ کی party کا نو میں کے بعد غالباً وہ بڑا ان کو سائیڈ لینڈ پہ کر رہے ہیں آپ نے اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے مرد اب خان صاحب سے ہماری ملاقات تو ہوتی نہیں ہے اور خان صاحب سے گوھر ملتے ہیں پیسٹر گوھر مروت صاحب ملتے ہیں یا عمر نیازی ملتے ہیں آری زفر صاحب ملتے ہیں مرد اب جو لائرز ہیں جے عمر یوک کی بھی بڑی کم ملاقات نہیں ہے کسر کی بھی بڑی کم ہوئی ہے باقی جو ہماری political leader ہے میں ہوں عاطفہ یا شاہ فرمان میں رہے ہیں شاہ فرمان پی ٹی ای میں ہے بالکل آیا پی ٹی ای کا بنیادی رکن ہے ستائی سٹھائی سال سے خان صاحب کے ساتھ کہا تھا سیاست چھوڑا میں نے سونا تھا انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ کئی سیاست نہیں چھوڑ رہے مطلب انہوں نے الیکشن نہیں لڑا شاہ فرمان نے نہ قومی نہ صوبائی کے لیے تو کسی پوزیشن پر اس وقت نہیں ہے پارٹی مطلب کسی نہ ایم پی ہیں نہ ایم انہیں ہیں اس حساب سے نہیں ہے اس پر اس پر بات کرنی ہے کیونکہ ظاہرہ جو چھوڑ گیا صاحب اللہ نے آجیوں ملاقات کر گیا ہے یہ میں نے کل سنا ہے کیسے کیسے ملاقات کر رہے ہو ملاقات انہوں نے کی ہے میں نے کہیں پڑھا ہے ہم نے تو دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے میں کل بیزی تھا تو میں نے رات کو لیٹ سکرولنگ کر رہا تھا تو ہم نے اس میں پڑھا ہے شرام صاحب اب what's going on کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی میں کیا سوچ ہے ورکر آپ کا کہہ رہا ہے عہدے مل گئے ممبر بنا دیا خان اڑیالہ میں ہے کوئی احتجاز نہیں خاموش اپنے آپس میں لڑ رہے ہیں عہدوں کے لیے اور آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میرا نام زیادہ ہو میرے ساتھ نام زیادہ چلے لیکن تحریک انصاف میں تو سب کو ایک clarity ہونی چاہیے مجھ میرے ساتھ جتنے بھی میرے colleagues ہیں وہ سینئر لیول پہ ہیں یا وہ پاکستان تحریک انصاف میں سب سے important بندہ جس کی چلتی ہے جس کا vote ہے جس کو لوگ پیار کرتے ہیں وہ عمران خان اس کے نیچے باقی سارے تیر ٹھیک اٹیرز میں آپ آتے ہیں لیکن یہ جو مقابلہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میرا نام آگے ہو پولٹیکل پارٹیز میں یا ہر جگہ اپنا organization میں لوگ بندی کی خوائش ہوتی ہے کہ میں ترقی کروں اوپر جاؤں لیکن اس وقت جو ہماری پارٹی کے جو worker ہے وہ ہم سے یہ expect کر رہا ہے کہ ہم خان کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں ہم نے کتنا کیسے پلاننگ کی ہم نے اس کے cases کیسے پورٹ میں اس کو ہم کیسے وہ کر رہے ہیں follow up کر رہے ہیں یا اس کو کیسے ہم لڑ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اس سیمڈی میں ہم کیسے کردار ادا کر رہے ہیں آواز کیسے اٹھا رہے ہیں کیسے مطلب میں امنے تو بن گیا ہوں مجھے تو لوگوں نے ووڈ دیا تقریباً ایک لاکھ چو مزار ووڈ مجھے لوگوں نے دے دیا میں امنے بن گیا مجھے لوگوں نے مجھ پہتماد کیا لیکن مجھ پہ کوئی responsibility ہے کچھ ایک خان صاحب کی رہائی ہے ایک جو rule of law ہے اس کے لیے یہ جو چور ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں جو بیٹھ گئے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں دوبارہ ہم ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی قوم expect کر رہی ہے دوسری تیسری بات یہ ہے کہ اسیمڈی کے اندر یہ ہے اسیمڈی کے باہر بھی ہمارا ورکریہ ہم سے expect کر رہا ہے اس وقت پورے پاکستان میں کہ ہم احتجاج کریں اور رہمن احتجاج کریں قانون کے دار اختیار میں رہتے ہوئے کریں لیکن ہم آواز اٹھائیں میں سے نہ ہوں کہ ہم اسمدی میں پہنچ گئے عوضیں مل گئے اور ہم چل کریں چل کرنے کے لیے نہیں بیٹھ گئے آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں آواز اٹھانے کے لیے لیکن ہم خود کریں گے نا ہم تو سارے جتنی بھی leadership ہے وہ خود lead کرے گی نا اور obviously اس کے lead کرنے کا ابھی عیف کے بعد یہاں جلسہ بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پورا جو پورے ملک میں آپ ایک momentum بنائیں گے ابھی alliance بھی بن رہا ہے جی اس میں ملک میں ادھر ملک علی بات تو نظر نہیں آ رہا آپ پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کے پی میں تو آپ کی حکومت ہے وہاں پر ہو رہا ہے مگر کیا کے پی میں احتجاج اتنا effective ہو سکتا ہے امران خان کے رہائی کے لیے یا workers کے رہائی کے لیے نہیں جب تک کے پی کا impact ہے ضرور ہے ایک کے پی جب نکلتا ہے obviously پورے منکوز کا اور یہ پچھلے دس بارہ ملک میں بلکہ جب سے خان صاحب کو حکومت سے اٹھایا ساری جو ہے وہ movement کے پی سے روانہ ہوئی پنجاب نے اس میں contribute کیا پھر vote کی شکل میں بڑا زبردست contribute کیا کے پی نے تو کیا ہی کیا پنجاب نے کیا کراچی نے بڑا کیا وہ تعلق بات ہے کہ form 45 سے 47 سیون یہ ایک آٹھ فروری والے ہیں ایک نو فروری والے ہیں تو وہ والا خاطہ ہو گیا لیکن جب تک پنجاب اور ہم نے اکثر ہم نے دسکشن بھی اس پہ ہوں گی ہماری پنجاب کی leadership سے کہ پنجاب کو پنجاب کی leadership کو نکلنا پڑے گا ان کو stand لینا پڑے گا ان کو movement بنانی پڑے گی کہ پی اپنا کردار ادا کرے گا پنجاب اپنا کراچی اپنا پلوچستان اپنا تب ہی جا کے جو ہے نا جو ہم پلان کرنا بڑی بڑی مشکل ہم نے دیکھا ہوئی ہے پیشنے ڈیٹ دو سال میں election لڑنا بڑا ایک عذاب تھا عذاب سے کم نہیں تھا آپ کو آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ form 45 تحت جیتے میں 47 میں ہرائے گا جو اگر آپ جیتے میں ہیں 45 کے تحت پھر اس طرح سے اپنے time بیسٹ نہیں کی آپ کو لگتا ہے election والے دن کے بعد اگلے جو چار پانچ روز تھے بڑی خاموشی تھی آپ کی طرف سے آپ کی جماعت اصل میں results روکے ہوئے تھے ہر بندہ اپنے اپنے حلقوں میں اس کو ڈھیج کر رہا تھا مجھے رکھتا ہے کسی بہت سارے حلقوں میں آہ شاید ہم نے اس طرح react نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا ہاں ہمیں وہاں پہ مجھے بات کسی ہر تک ٹھیک ہے لیکن obviously جب جب تک وہ recounting results results روکے ہوئے تھے کسی کے پانچ دن بعد result آیا کسی کے چھے دن بعد result آیا تو وہ بڑا ایک unfortunate تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے آہ میں کہوں کہ عجیب سا election جس میں ہماری نسلوں میں transparent election تھا بڑا transparent تھا جس میں اتنی transparency کے ساتھ اتنی بڑی مطلب آپ کا form 45 تک result ایک ہے اور 47 پہ جب آیا تو وہ کسی اور کا نام آ گیا کوئی چوتے نمبر پہ ہو پہلے نمبر پہ آ گیا اب بہتر لوگ ماہن بھی رہے ہیں اب تو ایسا ہو رہے ہیں نا مالا فیکچل ہے نا لوگ جا کے لوگوں کے پاس record ہے وہ اسے ساب سے بات کر رہا ہے کرام صاحب کے پی حکومت علی امین خان گھنڈاپور سی ایم اوکے ویڈ ایٹ ہاں علی امین ماشاءاللہ عمران خان کے نومینی ہیں ہاں پارٹی کے صدر بھی ہیں ہمیں اور کھلے ڈھلے ہیں سٹریٹ ہیں دبنگ سے ہیں مطلب عوامی سا ان کا سٹائل ہے اور لگے ہوئے ابھی تو میں دخواہ سے مہینہ بھی ان کا نہیں بہتر چوئیس ہے ٹھیک ہے عمران خان کی چوئیس ہے بہترین ہے عمران خان ایک بندے کو دیکھ کی اس کو وہ کرتا ہے نا چیف منسٹر بنائے گا ہمارا سارا ان کے ساتھ سپورٹ ہے اور وہ ڈیلیور کریں گے تو ہمیں آسانی ہوگی کیونکہ ہم نے وعدے کیا ہے تو وہ اس وقت کیپٹن ہے کیپٹن ہے کیپٹی میں اور ہماری پوری سپورٹ ہے چیف سیکرٹری نہیں مزرائشن ہے مرضی کا آپ کو ہاں پلیاسل میں جو فورٹی سیون والی حکومت ہے ان کو ان سے راہ نہیں جا رہا کہ کیپٹی میں ہماری ٹو تھرڈ میجارٹی آگئی ہے اور کیپٹی میں یہ ان کی میرے خیال سے ان کی غلط فہمی ہے یہ پریشر یا اس طرح کے ٹیکٹکس یہ پرانے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ منڈیٹ لوگوں کا دیا ہوا ہے اور لوگ اس وقت ان کو نہیں سننے والے جو فورٹی سیون والے ہیں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے تو یہ بے شک جو بھی کر لیں کیپٹی میں ان کا مطلب نفرت بڑے گی کم نہیں ہوگی دیکھیں کیپٹی کی جو حکومت ہے وہ ایک تو کیپٹی صوبہ جو ہے فرنٹ لائن صوبہ ہے لائن آرڈر کا بڑا سیریس ہوا پہ وہاں پہ ایکانومی کا بڑا سیریس ہیشو ہے پچھلے ایک سال میں انٹرم گورنمنٹ میں جو ہم نے پچھلے دس سال میں جو کام کیے وہ ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں باقیوں میں بیڑا غر کر کے اس سب کی چیز کریں گے ہم تو جا کے اب منسٹر سے مل رہے ہیں کچھ ہم نے چیف منسٹر سے ملاقاتیں کی جو ہم منسٹر سے باتیں کر رہے ہیں وہ جو ہم نے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ یہ ریفارمز کا کیا ہوا اس کا کیا ہوا وہ جو ہم نے چھوڑ کے گئے تھے وہ کچھ بھی کئی پہ نہیں ہے مالا عجیب سی بات ہے افسوس بھی ہوتا ہے بننے کو کہ آپ میند کرتے ہیں دس سال بنانے میں ہم نے اتنا ٹائم لگایا اس پہ جان لگائی ہم نے کوشش کی اس کو لوگ آئے کیونکہ وہ الیکٹیو لوگ نہیں تھے ان کا اپنے ایجنڈہ تھا تو نقصان کیا قوم اور ملک کا شیرام صاحب حکومت وان چل رہی ہے ان کے ممبرز ہیں ترجمان بھی بات کریں گے نو میں بڑا امپورٹن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہر اینگل سے جہاں سے دیکھا جائیں آپ کی جماعت کا مطالبہ صاف شفاف تحقیقات کا ہوپفولی ہو جائیں اس سے پہلے بھی ایک پی ٹی آئی تھی اس کے بعد بھی اب ایک پی ٹی آئی ہے جو لوگ چھوڑ گئے پی ٹی آئی کو کلیر بتائیے گا پلیز بھلے وہ جس بھی طرح چھوڑ کر گئے ان کا واپس آنا ہے آنا چاہیے ہے دیکھیں میری ذاتی رائے ہے ایک تو آپ کی ورکر کو اب بتاؤں کیونکہ ورکر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو چھوڑ کے گئے ان کو نہیں آنا چاہیے انکلوڈنگ سیاست چھوڑی عہدہ چھوڑا سیاست سے بریک لیا بھلے وہ جو مرضی ہو مطلب دیکھیں جو آپ کو جو ٹیسٹنگ ٹائمز تھے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں رہے تو ورکر سمجھتا ہے اور بڑا کلیرٹی ہے ورکر جتنا بھی بڑا لیڈر ہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو ورکر کہتا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے میں بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جنہوں نے سٹرنگ نہیں لیا وہ کسی بھی وجہ سے وہ چلے گئے ان کی جو بھی مجبوری تھی وہ چلے گئے ہیں اس میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں وہ چندی ہیں جو بڑی مجبوری سے گئے ہیں اور وہ جا کے خاموش بیٹھ گئے ہیں چندی ہیں جو جا کے خاموش بیٹھ گئے ہیں اور ان کے لیے پارٹی کے ورکر میں وہ دو تین لوگ ہیں شاید یا چار ہوں گے جن کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے پارٹی میں ورکر کے لیے اور خان صاحب کے لیے بھی شاید ان کے دن میں شاید ہو لیکن باقی جو گئے ہیں جنہوں نے الیکشنز لڑے ہیں یا جنہوں نے جو بھی کیا ہے یا جنہوں نے جو ان کے لیے میرا نی خیال کے ان کو واپس پارٹی میں آنا چاہیے روپوش رہے ہیں آپ بھی نو میہ کے بعد یا نو میہ سے پہلی روپوش ہو گئے تھے نو میہ کے بعد روپوش ہو گئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھے کہ اس طرح کیا ہوا گیا تھا نو میہ کو کیا ہوا تھا نو میہ کو بڑا انفرچنٹ ہوا کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم نے اس کو کنڈیم کیا خان صاحب آپ نے کیا دیکھا نو میہ کو وہ تو ظاہر ہے کنڈیمیشن آ رہی ہے مطالبات آ رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں اب تو کی بھی میں حکومت انکوائری کر رہا ہے آپ مطالبہ کریں وہاں سے انکوائری کر رہے ہیں دیکھیں جب تک آپ انکوائری نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کروایا گیا ہے دوسری سائٹ ہو رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے اب اس دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے یہ کہ ایک پوائنٹ پہ جا کے بات بنے گی جب فری اینڈ فیر کوئی کمیشن بنے گا جو ڈیشن کمیشن بنے گا وہ جا کے انکوائری کرے اس میں جو ملوث ہو اس کو سزا دی جائے نا جب دیکھیں جب آپ ایڈنٹیفائی کریں گے سزا دیں گے فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ انکوائری کریں گے نہیں اور ایک اوپن آپ کہہ دیں گے جی یہ دس لوگ ہیں ہزار لوگ ہیں ہمارے کوئی بارہ چودہ ہزار لوگ انہوں نے بند کی ہے مطلب جیلوں میں بند ہیں خواتین آج تک بند ہیں بزرگ بند ہیں دیچے ورکر بند رہے اور کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تو یہ انکوائری اگر نہیں ہوگی تو قوم کو کیسے پتہ چلے گا اور سیکھیں نئی جنریشن ہے جو آپ کی یوتھ ہے وہ تو ان باتوں پہ یقین نہیں کرتی آپ نے اگر قوم کو کلیر میسج دینا ہے قومت بیٹھی ہوئی ابھی مدد پہلے بھی ان کی حکومت تھی آج بھی ہاں انکوائری ہونا چاہتا ہے شرام ترقیق کہا تھا نو میں کے بعد میں تو مختلف جگہ میں تھا کسی ایک جگہ میں تھا پاکستان میں ہی تھے پاکستان میں ہی تھے پاکستان میں تھے لیکن کبھی ایک جگہ کروں گی دوسری جگہ کروں گی مشکل تھا وقت مشکل تھا اپنے سے دور دوستوں سے دور گھر سے دور آہ کسی ایک جگہ مطلب وہ بندے یا بندہ میں اپنی آپ بات کروں کہ میں سالہ دن لوگوں کے بیچ میں رہوں کھول کے سالہ دن پھرتا ہے بندہ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے آتا ہے ملتا ہے لوگوں سے ملتا رہتا ہے بڑے لوگوں سے ہماری روزانہ ایسے وہ بندہ آپ اس کو کسی ایک جگہ میں کنفائن کر دیں وہ ایک آت بندے کے ساتھ رہے نو مہینے بڑا مشکل کام ہے بہتی مشکل خود رو پہنچ ہوئے تھے یا پارٹی کی انسٹرکشنز بھی یہی دیا ایرسٹ بھی تو ہو سکتے تھے نا نہیں ہم خود ہوئے تھے اور ہمیں خان صاحب کی طرف سے بھی یہ انسٹرکشنز تھی آپ نے بلکل سامنے نہیں آئے انہوں نے بلکل ہمیں ٹائم ایلگین کہا تھا کہ نہیں آپ نے کسی نے گرفتاری نہیں دی اس سمران خان کی انسٹرکشنز جس نے دب حکومت تھی آپ کو راطف خان کو سائیڈ وے پگر دیا تھا لیکن وہ تو پارٹی لیڈرز ہے اس وقت ایک سازش ہوئی کس نے گئے اور وہ تو میں کیا بتاؤں نو لوگ ہیں انہوں نے سازش کی اب بھی ہیں پی ٹی ای میں وہ نو لوگ کچھ ہیں موسٹی نہیں ہیں ایک آدھ ہے شاید ایک دو تین بندے ہوں باقی چلے گئے لیکن اللہ الحق ہے اللہ بڑا مہربان ہے ہم نے اس پارٹی کے لیے بڑی محنت کی اور کسی پیسان نہیں کہ ہمیں پارٹی نے رسپانسیمیلیٹی دی عمر صرف آچیما کہتا ہے کہ میں پارٹی یوں چھوڑوں نظراتی کارگون ہی پارٹی ہوتا ہے ایسے ہی ہے ہم نے پارٹی کے لیے ڈیلیور کیا وہ دوہزار تیرہ میں آپ دیکھ کے ہم دونوں نے ڈیلیور کیا دوہزار اٹھارہ کی حکومت میں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھے ہم نے ہی ڈیلیور کیا تکلیف میں بھی ہم ہی کھڑے رہے اس وقت جب نکالا گیا تب بھی کھڑے رہے آنکہ ہمیں چاہیے تھا اگر نکلتے تو اس وقت بھی نکل جاتے نا اس وقت تو بڑی زیادتی ہوئی تھی ہمارے ساتھ شاید تحلیق انصاف میں یہ زیادتی کسی کے ساتھ ہوئی ہو وہ آپ کے بندے جو سب سے زیادہ میرٹ پہ اور اصولوں پہ کھڑے رہنے والے ان کو آپ کسی ساجش کے تعد ہٹا دیں ساجش کا ہیڈ کون تھا اس ساجش کا بز وہ چلے گئے نوشیرہ والے تھے مختلف لوگ تھے نا نا سوابی تو نہیں تھا احساست کیسے کیا بات کرویں میں سواد کرنا چاہ رہا تھا سوابی نکلے گا دیکھیں وہ تو بس کیا نام لوں گا بہرحال پتہ لگنا چاہیے نا دیکھیں آپ کا ورگر ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ اشاروں کے ناروں میں بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے بتا تو لگے ہے ورگر خود ویسے ایڈینٹیفائی کر لیتا ہے ورگر بہت تیز ہے ورگر ہمارا اتنا تیز ہے کہ وہ اس کو سب کچھ پتا ہے دیکھیں خان صاحب سے بھی جب ہم ملے ابھی ملے ہاں اس پر بھی ملے تھے خان صاحب کو اسی وقت مجھے عادم نور عاطف جب ملے تو میرے خواہد سے پہلے کوئی چالیس پہنٹالیس سیکنڈ میں انہوں نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ ہاں یہ جو ہوا یہ غلط ہوا چالیس پہنٹالیس سیکنڈ کی بات کر لوں جیسی ہم بیٹھے انہوں نے کہا ہم نے بہرحال وہ تو ہماری اور خان صاحب کے بیچ پر ڈسکیشن ہے لیکن ان کو ان کو پھر ہم نے ان کو سمجھایا تو جب سمجھایا بہرحال پہلے میں نے کہا چالیس پہنٹالیس سیکنڈ میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو ہوا یہ غلط ہوا تو اس کے بعد ایکسپلینیشن تو بڑی آسان ہوگی نا جو ہم نے ایکسپلین کرنا اور پھر جب ہم نے ایکسپلین کیا تو ان کو کلیرٹی آگئی بہرحال دیکھیں وقت ثابت کرتا ہے اللہ الحق ہے اللہ عزت دینے والا ہے اللہ نے جو دیا ہے بڑا کرم اللہ ہے اس وقت بھی سوایف کیا اور آج بھی جو یہ جو تکلیف گزری ہے اس میں بھی ہم نے سٹانڈ لیا ہے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہمارے نظری ہے ہماری پارٹی ہے ہمارے پہچان ہے ہماری محنت ہے اس میں ابھی ملے عمران حان سے اب پچھلے کوئی میرے خان سے دو ہفتے پہلے ملے تھے نو مہینے کے بعد آئے بلکل نو مہینے کے بعد خان صاحب نے کہا کہا کھڑے ہوئے پوچھا کہ ابھی تک کھڑے ہوئے خان صاحب نے بڑی گپ لے گئی کدھر تھے ہم نے کہا بس ایک بھی وہ مختلف جگہ میں تھے کیسے وہ ہم سے پوچھتے رہے آپ کیسے ہم ان سے پوچھتے رہے آپ کیسے وہ فیلکس بڑی عجیب سی تھی obviously وہاں پہ جیل میں اس طرح حالت میں ان کو دیکھنا ہماری بڑا مشکل تھا لیکن ان کا بڑا حوصلہ تھا ان کی وہی commitment تھی اور ان کی وہی energy تھی اور انہوں نے کہا کہ حق اور سچ کے لیے کھڑا رہنا ہے جد جایت کرنی ہے پیچھے نہیں اٹھنا اساملی کے اندر بھی آواز اٹھانی ہے اساملی کے باہر بھی آواز اٹھانی ہے اور رکنا نہیں ہے جب تک آپ اپنے منزل تک پہنچ نہیں جاتے تو یہ ورکر کے لیے بھی آتے خان نے یہ بتایا کہ خان نے کہا تھا کہ تم لوگ ٹھیک تھے سچے تھے ابھی جب ملاقاتی آپ لوگ گئے یہ بات تو ٹھیک ہے اور یہ time and again ثابت ہوا کہ ہم سچے تھے تو ہم نے دیکھیں ہم نے اس پارٹی میں جان لگائی ہے ہم نے اس پارٹی میں میند کی ہے ہم نے اس پارٹی میں اپنوں کو خفا کیا ہے اصولوں کی خاطر بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنے والد کو اپنے بھائی کو اپنے ووٹر کو اپنے کالیگ کو آپ کہہ دیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا میلٹ میں نہیں آتا یا غلط ہے یا جو بھی ہے طریقے سے ہوتا ہے لیکن آپ ایکسپین کرتے ہیں تو جب آپ نہ کرتے ہیں تو لوگ خفا ہوتے ہیں لیکن اس کا impact پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے deliver کیا الحمدللہ تو اس کو پورے پاکستان میں جو ہے وہ وہ آپ نے اس کو present کر کے ہلتھ اور education میں جال ہے خیرام بھائی now آہ ذرا discuss کریں گے رکوشی کا وقت بڑا important ہے بہت سے لوگوں سے ہماری بات یہ کچھ تو بتا بھی دیتے ہیں اور جو بتاتے ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں کہ دھونگٹے کھڑے جاتے ہیں بڑا مشکل تھا رکوشی کا وقت رہا تھا ہمارا ٹائم مشکل تھا کیونکہ isolation میں تھے کسی سے ملنے ہی پا رہے تھے کوئی آن ہی نہ تھا کسی کے پاس ہم نہیں جا رہے تھے بال بڑے کیے دھاڑی بڑی دھاڑی بڑھائی دیا تصویر بنائی دھاڑی بڑھائی دیا تصویر نہیں بنائی I don't know شاید بنائی ہو اور کبھی ماسک پہنا کبھی توپی پہنی ٹرولنگ بڑی مجھے آدھے ایک دفعہ کوئی ستائیس دن بعد آسمان دیکھا تھا تو باہر ہی نہیں نکلے تھے آہم بہرحال آہم 27 دن بعد آسمان دیکھا تھا مردب آبیس نہیں ہاں اندر رہے تھے تو بس آبیس نہیں باہر ہی نہیں نکلے تھے غار میں تو نہیں تھے لیکن آپ مردب کسی بھی جگہ پہ ہوتے ہیں ان سے باہر ہی نہیں کے پی میں ہی تھے مختلف جنوں میں تھے پورا پاکستان گھومے ہیں ہاں تقریبا ہر جگہ گھومے ہیں پھر ہیں سب سے ایسا کی وقت آیا لگا کہ بس آپ گئے بھائی آپ پکڑے گئے یہ رب آہ ٹائمز تو مشکل تھے آہ کوئی آہ آہ بتایا تھا بہت زیادہ گھر کا بھی تھا آہ آہ ورکر سپورٹر کا بھی تھا آہ آہ آذور وائز بھی تھا ا fought اس لیے اتنی محنت بزرگ ہونے کی ہے ہم نے کی ہے مطلب ہماری ایک غلطی what have you know taken us to the بلکہ ہماری جنریشنز کا اندرہیشنز کا ہم کہتے تھے کہ ہم پارٹی یا عمران خیال کے لیے نہیں ہم اس ملک کے لیے اپنی عزت کے لیے کھڑے ہیں اور ٹیسٹنگ ٹائمز میں آپ نہیں جاتے جیسے بھی سیچویشن ہو یہ نہیں کہ ہم کوئی تیس مار خانہ ہیں لیکن اصولی موقع فور فاصلہ مارا یہ تھا کہ ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے آہ شاید خواہ میں سیاست نہ کرنی پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ الیکشن نہ کالیفائی نہ کریں ہم الیکشن نہ جیتے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ اپنے اصول پہ کھڑے رہیں یہ زندگی کے وہ مطلب میں کہوں کہ میرے زندگی کا وہ ڈیفائننگ مومنٹ سے ہوتے ہیں کروس روڈ جہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں اور پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے پوری 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 سٹرگل ایک طرف اور نو مہینے کی سٹرگل ایک طرف نو مہینے کی سٹرگل ہے ہمیں 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 اندازہ نہیں تھا کہ اتنی سختی ہوگی اتنا ظلم ہوگا گھروں پہ چھاپے ادھر اسلامباد کی گھر پہ چھاپے پولیس آئی لوگ آئے اندر چھے گھنٹے بیٹھے رہے اپنے ساتھ کٹر لائے اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لائے چھے گھنٹے میں سیف کاٹا گھر کا مہین جو تھا اور چیزیں لائے بچوں کی چیزیں لے گئے مطلب کھانے تک کی چیزیں اٹھا کے ساتھ دے گئے سیف میں جو تھا وہ تو نہیں گئی اس کیا ہوا ہے گھرڈیاں لے گئے آہ مشکل بات یہ ہے آج بھی آپ دیکھیں وہ تو جو چلو گزر گیا جیسا بھی تھا اللہ نے بڑی عزت رکھی عزت میں رائے گئے اللہ کا بڑا شکر گزار رہے ہیں اور اللہ نے عزت رکھی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملک ہے آج کوئی بھی بندہ میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں فیل کر رہا آپ انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں آئے گا جب آپ کا اپنا شہری بہت سارے لوگوں کو جاتے ہو جنہوں نے اپنے جو بچا کچھ آئیدر ہے وہ ہے جو ان کو مل رہا ہے وہ باہر لے کے جانے ہیں کہ باہر ہمیں ادھر اگر سو روپے کمارے ہو باہر ہم دو روپے کمائیں ہم آرام سے رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں سنس آف سیکیورٹی ہو آپ کے اپنے ملک میں اپنے گھر میں آپ کو سنس آف سیکیورٹی نہیں ہے آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں فیل کرتے اپنے ملک میں اپنے محلے میں محفوظ نہیں فیل کر سکتے یہ ملک بربادی کے اس اینڈ پہ پہنچ گیا ہے کہ اللہ اللہ کرے کہ یہ کھڑا ہو جائے اللہ کرے یہ نکل آئے لیکن جس طرف ہم لے اچھا دوسری بات میں آپ کو بتا ہوں جو ہم نے ایکسپیرینس کی اور جو ابھی بھی ہم اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں کرپشن اتنی بڑی ہے ان دس مئینوں میں کہ جو غلط کام ہو رہے تھے جو ظلم ہو رہا تھا اس میں بازار گرم تھا جو جو کچھ کرنا چاہ رہا تھا جس کا جو ریٹ تھا جو چیز ورک کر بچالو کے لوگ آج بھی جب آپ دفتروں میں جاتے ہیں ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں نیچے جو آپ کی بربادی کا جو وہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے نا وہ اتنا نیچے آیا ہے آویسی جب آپ کسی سے غلط کام کروا رہے ہیں وہ ایک آپ کے لیے دو آپ کے لیے کرتا ہے وہ دس اپنے لیے کرتا ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ کرنے سے تو مطلب مجھے کو میں تو انٹیچبل ہوں جب وہ انٹیچبل ہو جاتے ہیں ان کو اب قانون کے کھٹیرے میں نہیں کھڑا گیا انصاف کا نظام تو ایسے بھی اس ملک میں برباد ہے مطلب جہاں سے آپ کو انصاف چاہیے وہاں پہ انصاف کہنے والے انصاف مانگ رہے ہیں تو ملکہ تو اور اور بیڑا غرق ہے چند لوگوں کو یا ایک مقصود طبقے کو اگر اس ملک میں رہنے کے ان کے لیے قابل ہوگا تو ہوگا میں سمجھتا ہوں پچیس کروڑ عوام کے لیے یہ ملک رہنے کے قابل اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ یہ رہنے کے لیے یہ لوگ بڑے خوف میں ہیں اور یہ یہ میں آپ کو پبلک پلس بتا رہے ہیں کیونکہ ہم تو لوگوں سے ہیں نا ہم لوگوں سے جو سنتے ہیں وہ ہماری اپنی بھی فیلمز ہوتی ہیں لیکن ہم جب لوگوں سے سنتے ہیں جب وہ بیٹھ کے ہمیں فریاد کرتے ہیں مہنگائی کی طوفان ہے ایک تو دیکھیں آپ ایرر بہت زیادہ ہے آپ محفوظ نہیں فیل کر رہے دوسری طرف آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگوں لوگوں کا معاشی طور پر بیڑا غر کو چکا ہے لوگ پوری آلت میں مطلب پندرہ بیس ہزار کمانے والا دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا اپنے بچوں کو وہ سکول کیا بیجے وہ علاج کیا کرے آج کے دور میں پندرہ بیس ہزار ہی لوگ کما بھی رہے ہیں ایتنے ہی کمانے ہیں ایسا یہ کہنے کی بات ہے جتنا پیسے ہیں یہاں نارمل سیلری نارمل مہینے کا بیس بیس ہزار ہی ایسا یہ ہے اور یہ بھی اس سے کم والے بھی ہیں میں سوچتا ہوں کہ بندہ امیاجن کرتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہماری شاید خرچے زیادہ ہوئی لیکن ایک نارمل فیملی کا آپ خرچ پیسے اٹھائیں اور آج کل کی یہ جو ریڑز دیکھ لیں آپ بجلی کا بل دیکھ لیں گیس کا دیکھ لیں آپ کھانے پینے کا دیکھ لیں علاج نکال دیں پڑھائی نکال دیں سیر و تفریح نکال دیں بچوں کی چھوٹی خواہشات نکال دیں تو آپ مطلب یہ اللہ کے کرشمہ ہے کہ یہ ملک چل رہا یہ لوگ بزارا ہو رہا ہے ادروائز اور ان کو حال اب دیرہ کرتا درتا بھی سوچ بھی نہیں رہے وہ اب بہرحال لیٹسی کا ہوتا ہے شرام بھئی لاسٹ میں بس جی بتائیں پریشر تھا عمران خان کو چھوڑنے کا رابطے ہوئے ملاقاتے ہوئے ابنکر جی پریشر سب کے تھا اور ہم پہ ڈے ون سے ہمارے اندر ایک کلائرٹ ہی تھی کہ ہم اپنی جگہ پہ کس نویت کا پریشر تھا آپ کے اوپر توٹین کا عمران خان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا مشکل ہے تحریک انصاف کی نہیں کون جائش نہیں ہے پارٹی ختم ہو جائے گی ہو گئی ہے فیوچر میں یہ کہیں پہ نہیں ہے ہم نے کہا بھئی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یا نہیں ہے ہم عزت کے لیے کھڑے ہیں اور حمالی اسی میں بھلائی ہے کہ ہم کھڑے رہے اور الحمدللہ ہم کھڑے رہے ہیں نئی پارٹی جو بنی رابطہ ان لوگوں نے کیا نہیں ان کو پتا تھا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں کسی کسی کا دکھ ہے کہ اپنی سے چھوڑ کے جانے کا آپ کو دیکھیں ہمارے تو آہ سارے کولیگز ہیں ہم آہ کسی کے ساتھ ہماری زیادہ بنتی تھی کسی کے ساتھ کم بنتی تھی لیکن تھے تو ہمارے سارے کولیگز چھوڑ کے تو سارے تکلیف میں ہی گئے ہیں وہ جیسے بھی تھے لیکن ایک مشکل حرات تھے ان میں چند لوگ تھے جو شاید جانا چاہتے تھے جانا چاہتے تھے اس کے علاوہ موسری جو تھے وہ شاید خوشی کی وجہ سے نہیں گئے ہم تو وہ ایک تھا کہ ہم کسی دیکھیں آپ آہ کسی کی برائی میں نہیں چاہتا میں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے لیے میں برا سوچوں تو اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا ہم نقصان ہو سکتا فائدہ نہیں ہو سکتا اور کسی کی تکلیف پر خوشی بھی نہیں ہونی چاہیے خوشی بھی نہیں مانانی چاہیے جو گزرا برا ٹائم تھا آہ شکر ہے ختم ہو گیا گزر گیا بس اب دعا کرتے ہیں کہ آنے والا ٹائم خیلی اور آپ کی جماعت اندر کی جو گروپیں گے اس میں آپ کے سائٹ پر ہیں دیکھیں میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں اور جہاں پہ عمران خان ہے ادھر میں ہوں اور کسی گروپیں کا حصہ نہیں ہوں اسی وجہ یہ ہے کہ اگر کے پی تحریکین صاف کے پی کا ایک فرنٹ فیس بنتا ہے گروپ بنتا ہے اتا تو نہیں جائیں گے آسد کیسر صاحب آتے ہیں مروت صاحب ہیں دیگر اور دو تین خلو گئے دیکھیں آسد کیسر تو ایک تو میرے سلے کی بھی ہیں بھائی ہیں بڑا اچھا میرا ان کے ساتھ بڑا ایک اچھا انڈسٹرائنگ ہے پھاتف ہے بس طرح علی امین ہے چیف ملسٹر ہے بھائیوں کی طرح ہے مطلب وی رگارڈ ایچھے در اور ایک دوسرے کے رات ہمارا بروت صاحب سے بھی میرا اچھا تعلق ہے بیرسٹر گوھر میرے بڑے اچھے دوست ہے عمر یوب صاحب بڑا اچھا ہمارا ایک تعلق ہے تو مطلب ریز ہارڈی آنیون اور کیپی میں تو کوئی پروپنگ نہیں ہے ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے ہم از ای ٹیم ہم کام کر رہے ہیں اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین اور اس کی حکومت ڈیلیور کرے گی اور ہمارے دیکھیں ایک تو خان صاحب کی رہائی کا مسئلہ ہے تو مطلب آویسٹی ہر بندے نے اپنا اگر صاحب سے وہ کیا فیلنگ تھی الیکشن کے بعد بھائی کی بھائی جب الیکشن ہوا اس کے چار پانچ دن بعد میں پھر گھر آیا تو اس سے پہلی دفعہ دس ٹیلی فون پر تو بات ہوتی تھی لیکن وہ پہلی دفعہ میں گاڑی میں ہی تھا وہ آ کے مجھے کلے لگا تو بڑا نیچنل سا تھا اس میں اندازہ ہوا بھی واقعی رپورٹ رہے ہیں نہ نہ ہوتا تو ابھیسٹی اب بھائی ہے بھی ہم اس نے ایک دفعہ ویڈیو بات کر رہا تھا چھے سات مہینے بعد تو وہ اس نے کہا یا اس نے مجھ سے گلہ کیا کہ آپ فلانے سے تو ویڈیو پہ میسج کے مجھ سے تو آپ نہیں کر رہے میں نے کہا میں نے ریالائز نہیں کیا کیوں کیوں کیمپین بھی تھی اور ٹف ٹائم بھی تھا تو لیکن اچھے الحمدللہ خیریت سے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر رہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست دور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وہ گامل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست دور پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچائیں گی انفرمیشن بھی پہنچائیں گے سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ